نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید ہماری ایک بزرگ دوست تھے اب بھی حیات ہیں بڑی مزے مزے کی باتیں کرتے تھے ایک دن کہنے لگے کہ خوش قسمتی یا بد قسمتی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ آپ کے اچھے برے فیصلے ہوتے ہیں جن کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں اگر فیصلے دانشمندی کی بنیاد پر کرو گے تو نتائج خوشگوان نکلیں گے اور اگر فیصلے ہماقت پر مبنی ہوں گے تو نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا کوئی بھی شخص زندگی میں کسی ایک فیصلے کی وجہ سے کامیاب یا نامراد نہیں ہوتا یہ فیصلوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کسی کو زفرمند اور کسی کو ناکامران بناتا ہے کامیاب لوگ بھی زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں اور ناکام لوگ بھی کوئی نہ کوئی درست فیصلہ کرتے ہیں مگر کسی بھی شخص کی ناکامی یا کامیابی ایک فیصلے پر نہیں ٹکی ہوتی میں ان بزرگوار کی باتوں سے تفاق تو کرتا ہوں مگر باہرحال مقدر کا بھی قائل ہوں انسانوں کی طرح قوموں کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ درست فیصلے کریں یا پھر جذباتیت کی روح میں بے کر ہماقت آمیز فیصلوں کا امبال لگاتی رہیں ہمارے جیسے ملکوں میں تو خیر عوام کا اختیار زیادہ تر سلب ہی کیا جاتا رہا ہے لیکن باہرحال جو بھی اختیار عوام کے نام پر آج تک استعمال کیا گیا ہے اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے سن انیس سو اٹھابن میں ملک میں پہلا مارشل لاؤ لگا کامل گیارہ برس تک آلی مرتبت ایوب خان اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے مگر رخصت ہوتے وقت آج جناب ملک توڑنے کی بنیاد رکھ گئے آج اگر کسی بین الاقوامی آڈٹ فرم کو کہا جائے کہ وہ ان گیارہ برسوں میں ملک کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ ڈالروں کی شکل میں لگائے تو آپ کے خیال میں یہ رقم کتنے ارب ڈالر بنے گی اسی سوال کو دوسرے انداز میں ڈھال کر دیکھتے ہیں اگر آج ہی تاریخ میں پوچھا جائے کہ آپ ایوب خان یا فاطمہ جنابے سے کس کو ووٹ دیں گے یا کیا آپ ایوب خان کی ان اقتصادی پالیسیوں کی حمایت کریں گے جو بعد ازہ ملک ٹوٹنے کا باعث بنی تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا یہ فیصلہ یا انتخاب لی ملک کے خوشکسمتی یا بدبختی کا تائین کرے گا اسی طرح تاریخ کا پیہ گھما کر اگر آج پوچھا جائے کہ کیا ہم شیخ مجیب الرحمن کے چھے نقات مان کر اسے وفاق پاکستان میں شامل رکھنے پر ترجیح دیں گے یا مشرقی پاکستان پر چڑھائی کرنے کی راہ منتخب کر کے ملک ٹڑوا بیٹھیں گے تو ہمارا جواب واضح ہوگا کہ آج ہم شیخ مجیب الرحمن کے چھے نقات مان کر ملک بچا لیں گے اسی سوال کو دوسرے انداز میں دیکھتے ہیں اگر جنرل یایہ خان کے مختصر دور کا تجزیہ سود و زیہ کیا جائے تو ان فیصلوں کا ہرجانہ کتنے عرب ڈالر ہوگا جو اس مرد آہن نے سن 1979 سے 71 کے درمیان کیے نیس کیا بڑے سے بڑا جرمانہ بھی ملک ٹوڑنے کے جرم کی تلافی کر سکتا ہے دس روز پہلے پانچ جولائی گزرا تیسرے مارشل لوگ کی سالگرہ اس مرد زرہ پوش نے بھی حضب روایت قوم کی تقدیر کے فیصلے کیے لکھ لکھ کر قلم گھس چکا ہے سو دوہرانے کا فائدہ نہیں آج اگر عوام سے پوچھا جائے کہ وہی جنرل زیہ الحق ایک مرتبہ پھر ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتے ہیں پیسے ہی ایک مقبول لیڈر کو پھانسی پر لٹکانا چاہتے ہیں اسی طرح ہمسائے ملک میں جہاد کے لیے نوجوان نسل کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں فرقہ واریت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور ملک کی سب سے پاپلر جماعت کے کارکنوں کو کوڑے لگا کر قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو کیا آج کوئی باشور شخص ان کی حمایت کرے گا ظاہر ہے کہ آپ چونکہ جمہوریت پسند اور بالک نظر ہیں تو آپ کا جواب نفی میں ہوگا مگر یہ جواب آج کی تاریخ میں دینا آسان ہے سن انیس سو ستتر سے سن انیس سو اٹھاسی تک جب یہ تمام فیصلے کیے جا رہے تھے اس وقت قوم کے ایک بڑے طبقے کو اس کی سنگینی کا ادراک نہیں ہوا بلکل اسی طرح جیسے آج ملک کے ایک بڑے طبقے کے دیدے پٹم ہیں اور انہیں اپنے بارے میں یقین ہے کہ وہ ملک سے محبت کا تقاضہ نبھاتے ہوئے کرپشن کے خلاف چہت کر رہے ہیں فرض کریں کہ دنیا میں ایسی عالمی عدالت انصاف وجود میں آ جائے جہاں کسی بھی ملک کے عوام اپنے حکمرانوں کے دور حکومت کی پڑتال کروا سکتے ہوں تو ایسی صورت میں سن انیس سو ستتر سے سن انیس سو اٹھاسی کے دور کی پڑتال کا کیا نتیجہ نکلے گا اور ایسی عدالت زیادہ حق کو ملک و قوم کا نقصان پہنچانے پر کتنے عرب ڈالر کا جرمانہ کرے گی ہے کوئی کیلکولیٹر جو اس کا حساب نکال سکے اب یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ ان مثالوں میں جہموری عدوار کیوں گول کر دیئے کیا جہموری حکمران دودھ کے دھولے تھے بلکل نہیں جمہوری حکمران بیچارے جیسے بھی تھے ان کا بولو رام تو عوام انتخابات میں ہی کر دیتے تھے مسئلہ تو ان کا ہے جنہیں گھر بھیجنے کا کوئی طریقہ ہی آئین میں درج نہیں آج ہم جہاں کھڑے اپنی قسمت کو رو رہے ہیں وہاں ایک دن میں نہیں پہنچے یہ ان فیصلوں کا نتیجہ ہے جو گزشتہ تہتر برسوں میں ہمارے حکمرانوں نے کیے عوام نے جن کی مضاہمت نہیں کی اور غلط راستوں کا انتخاب کر کے خود کو منزل سے دور کر لیا کوئی بھی قوم منحوس یا خوشبخت نہیں ہوتی قوموں کے فیصلے انہیں ترقی یا تنزلی کی راہ پر ڈال دیتے ہیں جس طرح ایک انسان اقل و دانش کے بنیاد پر درست فیصلوں کے تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش قسمتی لاسکتا ہے بلکل اسی طرح قومیں بھی اجتماعی دانش کو بروعے کار لاکر اپنا مقدر بدل سکتی ہیں یہ اجتماعی دانش جمہوریت سے ہی کشیت کی جا سکتی ہے کوئی دوسرا طریقہ ابھی تک اجات نہیں ہوا آج اگر اس اجتماعی دانش پر ڈاکر ڈالا جاتا ہے تو اس سے بڑی کرپشن کوئی نہیں فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کرپشن کی یہ قسم گوارہ کرنی ہے یا اپنے مقدر کو کوستے رہنا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے